دنگ ہیں سب دیکھ کر آدھا ادھر آدھا ادھر دنگ ہیں سب دیکھ کر آدھا ادھر آدھا ادھر دنگ ہیں سب دیکھ کر آدھا ادھر آدھا ادھر ہو گیا پل میں قمر آدھا ادھر آدھا ادھر ہو گیا پل میں قمر آدھا ادھر آدھر چاند کے دو ٹکڑے کرنا بھی ہے ان کا موجزہ اکترابت ساعت ونشق القمر چاند پھٹ گیا چاند ٹکڑے ہو گیا دنگ ہیں سب دیکھ کر آدھا ادھر آدھا ادھر ہو گیا پل میں قمر آدھا ادھر آدھا ادھر ہو گیا پل میں قمر آدھا ادھر آدھا ادھر لوگ کہتے ہیں جی کیسے ہو گیا کئی ایسے ملہد کمیونس ٹائپ کے لوگ بھی ہیں کہ جو ہے وہ اس طرح کی باتوں پر ایمان نہیں رکھتے تو وہ یہ بتاتے کہ بھئی یہ پوسیبل ہی نہیں ہے لوجیکلی اور اپنی ذہن اپنی اقل پر جو ہے وہ اس طرح کی چیزوں کو سوار کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو جس کا تعلق نہیں ہے ان تمام باتوں سے ہوتا یہ کہ وہ جو ہے وہ ورغ لانے کی کوشش کرتے ہیں اور متنفر کرنے کی کوشش کرتے ہیں میں آپ کو بتاؤں موجزے کی تعریف ہی یہ ہے کہ جو کسی نبی سے صادر ہو اور ایسا کمال ہو کہ جو عام طور پر اقل میں نہ ہے تو یہ یہ بات ہے اور پھر شاعر تو اس سے بھی آگے کی بات کر رہا ہے رہے بھائی تم چاند کے دو ٹکڑے کہہ رہے ہو کہ سرکار نے نہیں فرمائے یہ تو بہت چھوٹی بات ہے آگے کہتے ہیں چاند ہی کیا آسمہ کو بھی اگر کہہ دے ہو جو چاند ہی کیا آسمہ کو بھی اگر کہہ دے ہو جو چاند گی کیا آسمہ کو بھی اگر کہہ دے ہو جو وہ بھی گرتا ٹوٹ کر آدھا ادھا 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 اے میرے رب شہر مکہ سے مدینے کی طرف آنا جانا عمر بھر لکھ دے میری تقدیر میں ایک طرف اکتنا رب شہر نبی امام مالک کا یہ معمول تھا کہ زندگی میں ایک حج کیا فرض اس کے بعد مدینے پاک سے اتنی محبت تھی کہ کبھی کوئی کسی موقع پر انہوں نے مدینے پاک سے جانا جو ہے وہ گوارہ نہ کیا ایون ادب اور ذوق دونوں کو ملا کر کیفیت کس طرح بنتی تھی امام مالک کو جب استنجہ حاجت کی جو ہے وہ معاملہ پیش آتا تو وہ مدینے پاک سے باہر جاتے بورڈر پر ایک پاؤں مدینے پاک سے باہر رکھتے اور ایک پاؤں مدینے پاک کے اندر اور اس کی وجہ یہ بتاتے کہ میں چاہتا ہوں کہ سارے معاملات جو ہے وہ نجاست اور اس طرح کے یہ مدینے پاک سے باہر ہو تاکہ مدینے پاک کا عدب رہے اور مدینے پاک میں ایک پاؤں اس لئے رکھتا ہوں کہ کہیں خدا نہ خواستہ اس دوران میرا انتقال نہ ہو جائے تو میں مدینہ پاک سے دور جا کر انتقال کر جاؤں مر جاؤں تو یہ امام مالک کا عشق تھا ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ کاش کرم ہو جائے اور مدینہ پاک کی بادب زندگی ملے مدینہ پاک کی بادب بہت ملے اور حال کیا ہو اک طرف ماں کے کی سرگد اک طرف شہر نبی اک طرف ماں کے کی سرگد اک طرف شہر نبی کاش ہوتا میرا گر آدھا ادھا ادھا کاش ہوتا میرا گر آدھا ادھا ادھا کاش ہوتا میرا گر آدھا ادھا ادھا اور دشمنان مصطفیٰ کو دیکھ لینا پلسرا پل سرات بال سے زیادہ باریک تلوار کی دھار سے زیادہ تیز لوگ کٹ کر جہنم میں داخل ہو رہے ہوں گے کیونکہ پل سرات اس کے نیچے جہنم دشمنان مصطفیٰ کو دیکھ لینا پل سرات بھیک دے گا کاٹ کر آدھائی در آدھائی در پل سرات بھیک دے گا کاٹ کر آدھائی در آدھائی در جب رضا کی اٹھ گئی کلوار تو پھر کیا ہوا جب رضا کی اٹھ گئی کلوار تو پھر کیا ہوا ہو گیا نجدی قصر آدھائی دنگ ہے سب دیکھ کر آدھائی در آدھائی در ہو گیا پل میں کمر آدھائی در آدھائی در اور آلہ حضرت کے غلاموں سے علجنا چھوڑ دو پھیک دیں گے کاٹ کر آدھائی در آدھائی در پھیک دیں گے کاٹ کر آدھائی در آدھائی در یا رسول اللہ کے نعرے کی آئے گی صدا انشاءاللہ کب یا رسول اللہ کے نعرے کی آئے گی صدا قلب بھی کر دو اگر آدھائی در آدھائی در دنگ ہے سب دیکھ کر آدھائی در آدھائی در آدھائی در آدھائی در آدھائی